لاہور کے مقامی ہوتل میں منہقدہ شامینار سے خطاب کرتے ہوئے نواز شرید نے کہا کہ ہم بھارت کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں ایٹمی قوت بنانے میں اہم کردار ادا کیا کارگل ایڈوینچر کے باعث دونوں ممالک کے درمیان امن کا عمل ڈی ریل ہوا اور ہمیں امید ہے کہ سوالے سے کمیشن بنے گا تو حقائق سامنے آ جائیں گے انہوں نے کہا کہ ہم موٹر وے کو گوادر اور تاشکن تک لے جانا چاہتے تھے لیکن ہمیں جدے بھیج دیا گیا منصوبہ ہمارا یہ تھا کہ ہم اس کو ایک طرف سے گوادر لے کے جائیں گے اور دوسری طرف سے ہم اس کو تاشکن تک پہنچائیں گے البتہ موٹر وے تو گوادر اور تاشکن نہ پہنچ سکا مجھے جدہ ضرور پہنچا دیا گیا اپنے کھانے پینے کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے نواشری نے واضح کیا کہ ان کے مطالق کہا جاتا ہے کہ میں پائے کھاتا ہوں لیکن میں نے کبھی پائے نہیں کھائے البتہ آلو گوشت مجھے بہت پسند ہے کھانا بھی اسی قسم کا آپ کھاتے ہیں ہم بھی اسی قسم کا کھانا کھاتے ہیں آلو گوشت آپ بھی کھاتے ہیں آلو گوشت مجھے بڑا پسند ہے میرے تو نام ایسے ہی لگ جیا تھا کہ میں جناب پائے بڑے شوق سے کھاتا ہوں کبھی پائے میرے زندگی میں نہیں کبھی کھائے اس سے قبل فوٹو جنرلسٹ اسوسییشن کے زیر احتمام یومِ ازادی کے حوالے سے تصویری نمائش کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے نواشریف کا کہنا تھا کہ دہشتگردی نے پاکستان کی اصل شکل کو دھندلا دیا ہے ہمارے روشنیوں کے شہر جل رہے ہیں نواشریف کا کہنا تھا کہ اگر قانون کو لاقانونیت میں نہ بدلا گیا ہوتا تو آج پاکستان کی صورتحال مختلف ہوتی ہمیں بے حیثی چھوڑ کر نئے عزب سے پاکستان کی تعمیر کرنی ہوگی پاکستان کا اصلی چہرہ واپس آ سکتا ہے پاکستان اپنی کھوئی ہوئی منظر کو چھوڑ کر اپنی اصلی منظر کی جانب روان دوان ہو سکتا ہے اور پھر اس میں یقیناً کردار سوسائیٹی نے ادا کرنا ہے سوسائیٹی میں سب طبقوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور یہ مشکل اس وقت ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے